اسلام علیکم جی کلام اللہ ہم عام طور پہ قرآن مجید کو کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے سوچیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ اپنی مخلوق کے ساتھ کس طرح سے مخاطب ہوتا ہے کس ذریعے سے وہ بات چیت کرتا ہے ہم سے تو وہ ہے کلام اللہ اللہ کا کلام مطلب یہ کہ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے ہم رب کو کس طرح سے لیتے ہیں کیا سوچتے ہیں کیا ہمیں سمجھ لگتی ہے بات کی اور پھر ہم اپنی پرائیویٹ باتیں دل کے حالات احوال اللہ پاک سے کس طرح سے شیئر کرتے ہیں وہ تب ہی ہوتا ہے جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو دوزار چوبیس سال ختم ہونے کو ہے اس سال میں میری ڈاکٹر عبید الرحمن کی فیورٹ بکس جو رہی ان میں سے جو سب سے زیادہ پہلے نمبر پہ فیورٹ بک رہی وہ قرآن پاک ہے تو اس کو کافی مطالعہ کیا ہم نے ہمارے ہسپتال میں ہم نے اس کو مطالعہ کیا اب یہ کتاب کلام اللہ ویسے تو ہم اس کو سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں اس کے غلاف چڑھا کے رکھتے ہیں اس کو انچی جگہ پر رکھتے ہیں کیوں کیونکہ ہم اس کی عزت عدب اور اہمیت کو جانتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کرتے ہیں لیکن کیا اس کو ہم اپنے دلوں میں بھی رکھتے ہیں کیا جو اللہ پاک ہم سے باتیں کر رہے ہیں وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے جب میں نے اس کو پورا سال پڑھا تو دو سے تین آیات ہی صرف ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی لیکن اس سے ہمیں بہت زیادہ ڈسپلن ملا زندگی میں کس طریقے کے ساتھ ہم نے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے کس طریقے کے ساتھ ہمارے تعلقات کو ہونا چاہیے کون سا تعلق پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے کون سا تعلق کی پریفرنس کام ہونی چاہیے یہ اس کتاب ہمیں سب کچھ بتاتی ہے پہلے نمبر پہ تو اس سال میں یہ فیورٹ بک رہی ہے ہماری الحمدللہ دوسرے نمبر پہ کسی کا اگلا حصہ کیا احسن البیان یہ ہم نے سٹڈی کیا تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑا احادیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام اللہ پاک ان پہ ہزاروں کروڑوں درودو سلام بھیجے ہم بھیجتے ہیں ان پہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کول ان کے عمال ان کی روشنی میں قرآن مجید کو پڑھنے کا مزائی کچھ اور ہے تو یہ آسن البیان ایک بہت تفسیر کی ایک بہت اچھی بک ہم نے پڑھی یہ بھی ہمارے فیورٹ بکس میں سے سیکنڈ نمبر پہ یہ بک رہی ہے اس کے بعد بہت ساری انگلیش بکس بھی پڑھی فلوسفیز کو پڑھا ہم نے اس سال میں ساتھ ہی ساتھ میں ایک نئی چیز ہم نے انگریزی لٹیچر سے ہٹھ کے ایک نئی بک ہم نے پنجابی یہ پڑھی یہ ہمارے پیر سید غزمفر حسین بخاری شاہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے کہانیاں اس میں بہت ساری کچھ فرضی کہانیاں اور کچھ حقیقت مبنی کہانیاں پنجابی کی انہوں نے لکھی ہیں یہ بڑی فیورٹ رہی ہے ہماری آپ لوگ بھی اس کو سٹڈی کریں آپ کو اسے زندگی کے بہت سارے اصول ملیں گے لیکن پہلے نمبر پہ قرآن مجید کو رکھیں ہمیشہ حجوم نہیں قوم بنیں بہت شکریہ